چینل ڈائیبٹیز بہت سارے فنشنز میں اہم کردار ادا کرنا ہوتا ہے ان کی کمی آ جاتی ہے ہم چونکہ خوراک کھا رہے ہوتے ہیں عام طور پر وہ کاربو آئیڈریٹ ہیں ہم روٹی کھا رہے ہیں چاول کھا رہے ہیں نان کھا رہے ہیں میٹھی چیزیں کھا رہے ہیں تو کاربو آئیڈریٹ بھی ایک کام یہ کرتے ہیں کہ جسم کے اندر جو منرلز ہیں جو ویٹیمنز ہیں ان کو جذب ہونے سے روک دیتے ہیں اور جب شوگر لیول مہارا بڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے اور بھی بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب اس نمکیات کی اور ان ویٹیمنز کی انزائمز کی کمی کو کیسے دور کیا جائے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی جو عام ہمارے گھروں میں کسی زمانے میں بنائی جاتی تھی چیزیں لیکن اب ہماری زندگی سے یہ نکل چکا ہے تو میں اس کی طرف آپ کو واپس لے جانا چاہوں گا جس کا ہماری زندگی بے شمار فائدے ہیں ہم بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں وہ ہے ہڈیوں کی یقنی ہڈیوں کی یقنی جو ہے ہمارے جسم میں جو سب سے مضبوط چیز ہے وہ ہماری ہڈیاں ہوتی ہیں اب ان ہڈیوں میں تین اجزاء ہوتے ہیں وان تھرڈ ان میں پانی ہوتا ہے اس کے علاوہ وان تھرڈ اس کے منرلز ہیں جیسے کیلشیم ہے فاس فورس ہے مگنیشیم ہے مگنیزہ اور یہ اس طرح کے اور چیزیں ہیں اور وان تھرڈ ان کے اندر کولاجن ہوتی ہے اب کولاجن کیا چیز ہے کولاجن ایک پروٹین کی شکل ہے جو گلو کی مانند ہوتی ہے جب آپ پائے پکاتے ہیں تو ہم اس کو فریج بہن رکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جم جاتے ہیں گم کی طرح سے ہو جاتے ہیں وہ کولاجن ہے یہ پروٹین کی شکل ہے جو آپ کا جسم میرا جسم جو ہے وہ پچھت پینسٹ فیسر سوری پینسٹ فیسر سکٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ کولاجن سے بنا ہوا ہے کولاجن جو ہے ہماری سکن کو جوان رکھتی ہے کولاجن سے ہمارے بال بنتے ہیں ہمارے ناخن جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں ہماری جوڑوں کے اوپر جو مسلز ہیں وہ ان کو ٹھیک کرتی ہیں یعنی آپ کہہ لیں کہ یہ بنیادی مٹیریل ہے ہماری جسم کا تو یہ وان تھرڈ اس کے اندر وہ پایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں جو منرلز ہیں وہ بھی بڑے قیمتی ہیں فاس فورس ہے وہ 37 پرسن فاس فورس پایا جاتا ہے تقریبا 48 پرسن اس میں کیلشیم ہوتا ہے عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ہڈیاں کیلشیم کی بنی ہوئی ہیں نہیں کیلشیم اس میں تقریباً آدھا ہوتا ہے باقی اور دوسرے منرلز ہوتے ہیں اس کو پوری دنیا کے اندر اس کو ڈرنکنگ گولڈ کہتے ہیں اور یہ جو کولاجین جو میں نے آپ کو بتایا جو اتنا ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ہمارے جسم کا وہ سب سے زیادہ اس کے اندر پایا جاتا ہے اور پھر وہ نیچرل وے میں ہے وہ بائیو اویلیبل ہوتا ہے بائیو اویلیبل کا لفظ جب بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جن کو ہمارا جسم فوری طور پر جذب کر لیتا ہے یعنی ان کے اندر مزید پروسس کرنے کے ضرورت نہیں پڑتی یہ گندم ہے تو گندم ہم کھاتے ہیں تو گندم کو کھانے کے لیے پہلے آپ اس کو پیشتے ہیں آٹا بناتے ہیں آٹے کو پھر گوندا جاتا اب نہ تو کچھا آٹا آپ کھا سکتے ہیں نہ گوندا ہوا کھا سکتے ہیں پھر اس کی آپ روٹی بتاتے ہیں اس کو ہیٹ دیتے ہیں وہ روٹی ہم کھاتے ہیں اب یہ گندم کو کھانے کے قابل بنانے کے لیے یہ تین چار پروسس ہم نے کیا ہے اسی طرح سے جب ہم کچیز کھاتے ہیں تو ہمارے جسم کو جب جذب کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ کچھ پروسس سے گزرتا ہے تب جا کے یہ بائیو اویلیبل ہوتا ہے تو یہ جو کالوجین اس کے اندر ہے وہ بائیو اویلیبل ہوتی ہے جیسے ہی آپ نے یہ پیا آپ کے جسم کو فوراً اس نے طاقت دینی شروع کر دی فوراً باڈی نے اس کو جذب کر لینا ہے آج کل سردیاں بھی ہیں سردیوں کے اندر اس کا استعمال اور بھی زیادہ اچھا رہتا ہے آپ کو سردی کے اثر سے بھی بچائے گا اس کے علاوہ یہ جب ہم ہڈیوں کی یکھنی بناتے ہیں تو پھر اس کے اندر جو خاص طور پر یہاں پہ ہم بیف کی ہڈیاں استعمال کریں گے سب سے اچھی ہڈیاں جو ہیں وہ بیف کی ہوتی ہیں ان کے اندر مک ہوتی ہے جسے بون میرو کہتے ہیں اب بون میرو میں ہمارے وائٹ سیلز کا سارا معاملہ ہوتا ہے وہ یہی سے جو ہماری کوفت مدافت کے معاملات ہیں اس کا بھی بون میرو کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق ہے تو یہ بون میرو بھی ہمیں اویلیبل ہوتی ہے اس کے اندر جو فیٹس ہوتی ہیں وہ بھی نیچرل فیٹس ہیں اور وہ بھی ہمارے جسم کے لیے حضم کرنے میں اس کو بڑی آسانی ہوتی ہے تو اس کو جو ہڈیوں کی یکھنی ہے اس کو ڈرنکنگ گولڈ بھی کہتے ہیں اس کے بے تحاشہ فائدے ہیں آپ اردو میں ایک لفظ دو لفظ ہیں جن کو کہتے ہیں آب حیات یعنی زندگی بخشنے والا پانی تو یہ آج ہم اسابح حیات کو بنائیں گے میں ابھی مارکیٹ جاؤں گا میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ نے کس طرح کی ہڈی لینی ہے ہم بڑے گوشت کے کسائی کے پاس جائیں گے اور اس سے ہڈیاں لیں گے پھر ان کو میں آپ پورا پروسیس دکھاؤں گا کہ کتنا دیرسہ اس کو آپ نے پکانا ہے اس کو صاف کیسے کرنا ہے اس کے اندر اجزاء کون کون سے ڈالتے ہیں تاکہ یہ ایک اچھا خوش جائے کا شوربہ تیار ہو جائے اور اسے روزانہ آپ صبح و شام ایک کپ آپ لیں اور اسے جب آپ لیں گے جب آپ کے جسم کے اندر یہ جائے گا جب توانائی کی لہریں آپ کے جسم میں آئیں گی کب آپ کو صحیح معنیوں میں اس کی افادیت کا پتہ چلے گا تو چلیں ابھی چلتے ہیں مارکیٹ میں کسائی کے پاس وہاں سے بھونچ خریدتے ہیں موسیقی 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 اور کھولی نکلی یہ کھولی تا رہا ہے اچھا دلو 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 فانت دلو 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 یہ سارے ساتھ یہ سارے کنیکٹیز یہ سارے کنیکٹیز چھوٹو 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 میں گلتھا بھائی چھوٹا کرتے ہیں میں نے ناسی ہے گیا نا پھول کے جادی ہو جائے میں نے چھوٹا کرتے ہیں اکیڑا اسے ری ہوں دی رستی دی اپنے راندی نہیں کل دی راندی نہیں کل دی راندی نہیں کل دی روکی چھوٹا کرتے ہیں ب releasesی روکی چھوٹا کرتے ہیں ہمیں کچھوں پس لیتا ہے ہمیں گگر ہمیں گگر ہمیں گگر ہمیں گگ رسی ہمیں گگر ہمم ہمیں گگر موسیقی 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 یہ جناب اب ہڈیاں ہم لے آئیں اور یہاں پر ہم آکے پہلے ہڈیوں کو دھویں گے تاکہ اچھے طریقے سے یہ صاف ہو جائیں ان کے ساتھ جو درست ورست لگی ہوئی ہے مٹی ہے وہ نکل جائے یہ ہڈیوں کو میں پہلے سادہ نلکے کے پانی سے دھو رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہڈیوں کے ساتھ اس کے جو ٹیشو ہیں کونیکٹیو ٹیشو ہیں وہ سارے لگے ہوئے ہیں ہڈیاں دونے کے بعد یہ اس میں پھر میں نے ساپ پانی ڈالا اور یہ فلٹر کا پانی ڈالا میں نے پہلے نلکے کے پانی سے دھویا تھا فلٹر کا پانی ڈالا اور اب ہم نے اس کو پہلے اوبالہ آنے کے لئے رکھ لیا ابھی چیک کیا ابھی تھوڑے جیر اور لگے گی اس کو اب یہ ہلکا ہلکا سا پانی گرم ہو گیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہڈیوں کا رنگ کتنا صاف ہو رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ اوبالہ آنا شروع ہو گیا اور اس کے اوپر یہ جو جاگ وغیرہ آ رہی ہے اسے ایک تو ہڈیوں کے اندر جو ہمک ہوتی ہے اور جو اس کو مٹی سٹی لگی ہوئی ہے اور خون لگا ہوا ہے وہ اس سے صاف ہو جائے گا اب یہ جناب ہم نے ان کو ہڈیوں کو چولے سے اتار لیا اور اتارنے کے بعد یہ آپ دیکھیں کہ اس کو پھر میں پانی سے نکال رہا ہوں اور اچھے طریقے سے اب صاف نلکے کے پانی سے دوبارہ ان کو دھو رہا ہوں تو اسے آپ دیکھ لیں کہ یہ بہت صاف ہو گی ہے بلکل ان کے اوپر سے کسی قسم کی وہ آپ کو خون یا ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی اب جی یہ برطن ہم نے رکھا اور یہ ساری ہڈیاں اس میں ڈال دیں اور اب یہ میں اس میں لیسن ڈال رہا ہوں لیسن ثابت ہی ڈال دیں کیونکہ یہ گل جائے گا یہ دو درمیانے پیاس تھے اور میں نے یہ چار لیسن ڈال دیں یہ دارچین نہیں ہے اس کے بعد جناب ہم یہ چھوٹی لائچیاں ڈال رہے ہیں چار سے پانچ لائچیاں یہ تقیبہ میری دو سوا دو کلو ہڈیاں تھیں یہ بڑی لائچی ہے اس کے بعد یہ لانگ ہم ڈال رہے ہیں اور پھر جناب یہ زیرہ ہے کالی مرچ ہے نمک ہے اور کٹی مرچ ہے اور ہلتی ہے یہ پانی جو ہے فیلٹر کا پانی ہم نے ہے اس میں استعمال کرنا ساف پانی اچھے یہاں پہ ناظرین آپ نے جو ہڈیاں ہیں ان کے اندر پانی کا جو اندازہ رکھنا ہے اگر ایک کلو ہڈیاں ہیں تو اس میں آپ نے تین کلو پانی ڈالنا اور ایک اس میں بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے سیب کا سرکہ آپ تین چار چمچ جو ہیں وہ سیب کا سرکہ اس میں ضرور شامل کریں گے سرکے سے یہ ہوگا کہ ہڈیوں کے جو اس کے اندر نمکیات ہیں وہ سرکہ اس سے کھینچ کے باہر نکالے گا اب جناب ہم نے اس کو رکھ دیا ابھی ایک قبالہ اس کا آئے گا تو یہ آپ چولے کی آنچ جو ہے وہ فل تیز کھولی ہوئی ہم نے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرم ہونا شروع ہو گیا یہ جناب میں نے چیک کیا ہے اس کو اُبال آنا شروع ہو گیا اُبال آنا شروع ہو گیا اب اس کو ہم دم والی آنچ پہ شفٹ کریں گے ابھی ایک قعد اُبال تھوڑا سا ہلکا سا اور آل ہے اور پھر یہ میں جیسا چاولوں کو دم دیتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو دم دینا ہے یہ چولے سے اٹھا دی ہے اب یہ آپ دیکھیں کہ میں نے پہلے چولے کے اوپر توا رکھا ہے توا کے بعد پھر اس کو اس کے اوپر رکھا ہے اور ہلکی دم والی آنکھ جو ہے وہ ہم نے اس کے نیچے چلا دی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اُبال نہیں آرہا اور یہ ہلکا ہلکا سا اس کی جو چکنائی ہے وہ اوپر آنا شروع ہو گیا اس کو وقتا فوقتا ہم چیک کرتے رہیں گے اور یہ تقریبا آپ نے چوبیس سے چھتیس گھنٹے اس کو پکانا ہے ہلکی آنچ پر چوبیس سے چھتیس گھنٹے مقصد ہمارا یہ ہے کہ ان ہڈیوں کے اندر جو منرلز ہیں جو کالاجن ہے اور جو باقی چیزیں ہیں وہ ساری نکل ہیں ویٹامنز اور انزائم وغیرہ ہمیں نکل ہیں یہ ہم وقتا فوقتا چیک کر رہے ہیں اس کو اب یہ تھوڑا سا اُبال آرہا تھا اس کے چولہ تیز کیا تھا لیکن اس کو چولے کو واپس ہم رکھیں گے ورنہ یہ ہوگا کہ یہ پانی بڑی تیزی سے خوشک ہو جائے گا اس چیز کا آپ نے خیار رکھنا نیچے آپ کو توا نظر آرہا تو یہ جیسے چاولوں میں کوئی دم لگایا جاتا ہے اسی طرح سے یہ تیار ہوگا آپ گاہے بگاہے اس کو چیک کرتے رہیں گے یہ اب اس کو کچھ چوبیس گھنٹے گزر چکے ہیں اور اس کو اب دیکھیں کہ ہڈیوں کے اندر آپ کو پورز نظر آرہی ہیں اس کی چکنائی کافی حد تک اوپر آگیا اس کے اندر جو بون میرو ہے وہ بھی ہڈیوں سے نکر رہی ہے اور یہ بڑا اچھا بلکہ ہڈیوں کے مو آپ کو نظر آئیں گے کہ ان کے اندر بون میرو نہیں رہے گی یہ ساری بون میرو اس کی باہر نکل آئی ہے یہ جی دوبارہ اس کو میں نے چیک کیا اور اب یہ تیار ہو گئی ہے اس سے چھتیس گھنٹے بعد تقریباً تیار ہوئی ہے اب یہ دیکھیں ہڈیاں ہم اس طرح سے باہر نکال دیں گے اور اچھا جو تھوڑا بہت گوشت کے یا اس طرح کے پیسیز ہیں وہ بھی سارے آپ نے نکال دیں گے کیونکہ اب اس میں کسی چیز کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں رہ گی اور اب آپ کو جو نظر آ رہا ہے اس کو ہم اس طرح سے چھان لیں گے تاکہ ہمارے پاس بہترین صاف ستھرا ہڈیوں کا شوربہ دستے آپ ہو اچھا ناظرین آپ نے اس حوالے سے دیکھنا ہے کہ مارکیٹ میں آپ کو کٹے اور بچڑے دونوں کے بیف ایویلیبل ہوتا ہے تو آپ نے کٹے کی ہٹیاں لینی ہے اب یہ دیکھیں یہ تھنڈا ہو گیا اور ہم نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا اور اب یہ تیار ہے آپ حسب ضرورت جب آپ صبح و شام اس کو لیں گرم کریں اور پییں یہ ڈرنکنگ گولڈ یعنی آب حیات آپ کے لئے تیار ہو گیا موسیقی